خورو پیاری ساتھ سنگر جی پیار بھری رہا تھا سوامی جی ساتھ سنگر جی آج کی ویڈیو کو پورا سرور دیکھئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ سنگر جی آج کی جو ساکھی ہے اس سیوا دار کے بارے میں ہے اس سسنگی کے بارے میں ہے جو بابا جی کی درشنوں کی چاہ لے کر بابا جی کے پاس پہنچا لیکن اس کے فٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اسے سیوا دار جو ہے بار بار پیچھے کر رہے تھے اور ساتھ سنگر جی جب بابا جی نے یہ سب کچھ دیکھا تو بابا جی نے کیا کیا ساتھ سنگر جی یہ جو سسنگی تھا یہ لدھیانہ شہر کا رہنے والا تھا اور بابا جی کو بہت مانتا تھا کیونکہ اس کے جو پیرنٹ سے وہ شروع سے ہی جو ہے دیرے میں آتے تھے اور دیرے کو بڑا مانتے تھے جس کے قارن اس کی بھی بابا جی پر بہت زیادہ آستہ تھی بزرگ تھے لیکن وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہی سمجھاتے تھے کہ بابا جی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں تو ساتھ سنگر جی جی جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ ایک بار یہ بجرگ جو ہے سیوہ پر بھی جاتے تھے اور سیوہ پر بھی جب جاتے تھے تو ان کی بڑی آستہ تھی اور یہ سیوہ بھی اس طرح کرتے تھے کہ بڑے بڑے بھی ان کی طرح سیوہ نہیں کرتے تھے ان کے جو جتھے دار تھے ان کی سیوہ دیکھ کر ہمیشہ ہی خوش ہوتے اور کہتے کہ آپ تو بڑی اچھی سیوہ کرتے ہیں اتنی اچھی تو میں ابھی نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے کہ میرا بزرگ شریر ہے لیکن میں نے کبھی یہ نہیں مانا میں سیوہ کو پہلے مانتا ہوں اور باقی کام مانتا ہوں میرے لئے سیوہ اور بابا جی کا سمرن سب سے اچھا ہے جی سن کر جتھے دیار جی ان کی باتوں سے بہت خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ آپ تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی باتیں جو ہے سولہ آنے ہیں اور ہم بے کوف جو ہے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تھگے ہیں وہ کہتا ہے کہ تھگتا تو میں بھی ہوں لیکھیں میں بابا جی سے بہت زیادہ پریم کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیشہ ہی ہمارے انگ سنگ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جی نے کب آنا ہے دیرے تو وہ کہتے ہیں کہ اگلی مہینے شاید وہ دیرے آئیں گے تو وہ کہتے ہیں پھر تو درشنوں میں فیوہ میں آؤں گا اور میں نے بابا جی سے بھی ملنا ہے جتھے دار جی کہتے ہیں کہ یہ تو بابا جی کی موچ ہے جب بابا جی چاہیں گے وہی ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی باتوں کو میں مانتا ہوں لیکن میرا بابا جی سے ملنا بہت ضروری ہے جتھے دار جی کہتے ہیں کہ ایسا بھائی کونسا کام ہے جو بابا جی سے ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بابا جی سے روب روب ہو کر بات نہیں کی اور میرا من کرتا ہے کہ میں بابا جی کے پاس بیٹھ کر باتیں کروں جتھے دار جی ہسنے لگ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں بابا جی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سامنے سے کچھ نہیں رکھا اگر آپ نے سیوہ کرنی ہے تو ایسے بھاو سے کیجئے تب کی سب سمجھ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ سیوہ اسی طرح کی جائے اور اتنا کہتے ہی وہ آنکھوں میں آنسو لاسکتے لیتے ہیں تب جتھے دار جی کہتے ہیں کہ جب بابا جی اگلے مہینے آئیں گے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ بابا جی سے روب روب ہو کر کچھ باتیں کر سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا شکریہ ہے تو جتھے دار جی کہتے ہیں کہ آپ نے بابا جی سے ملنا ہے تو آپ اچھے کپڑے ڈال کر آئیں تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ ان کپڑوں میں کیا ہو گیا ہے بابا جی تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پڑوں میں کچھ نہیں رکھا انسان کا مان اچھا ہونا چاہیے تب جتھے دار جی کو بھی اپنی گلتی کا حساس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ بزرگ اس کے گھر میں وہ اکیلے ہی رہتے تھے اور کیونکہ ان کے جو بیٹے تھے وہ باہر کام کرتے تھے اس قرآن ان کو کیلہ ہی رہنا پڑتا تھا پتنی کی موت ہو چکی تھی لیکن وہ اس پاس سے کبھی خفر نہیں ہوتے جب بھی مالک کا سمیں ملتا تو وہ کام کرتے اور پار کی ٹینگ وہ بھجن زمن کرتے کچھ نہ کچھ وہ ہاتھوں کی قرط کرتے رہتے اور محنت کر کے اپنا پیٹ بھالتے اور جس بات سے سب ہی ان کا بڑا آدھر کرتے تھے ایسے ہی سمیں بطیت ہوتا گیا تو ایک بار جب بابا جی جو تھے ویہ ڈیرے آنا تھا تب انہیں کہا گیا کہ بابا جی ڈیرے میں ہے تو آپ اگر بابا جی سے ملنا ہے تو ڈیرے میں جتھا جا رہا ہے تو آپ چلے جائیے ان سمیں ان برجلگ کی جو طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ بیٹ سے ہل بھی نہیں پاتے تھے تو میں جتھے دار جی کو کہتے ہیں کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تب جتھے دار جی کہتے ہیں تو پھر میں رہنے دوں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں دوائی کھا کر سیوہ میں آ جاتا ہوں کیا پتہ اگلے مہینے جب موقع ملے میں زندہ رہوں نہ رہوں لیکن اس پار میں سیوہ میں جاؤں گا جتھے دار جی انہیں لاک کہتے ہیں کہ آپ سیوہ میں رہنے دیجئے پر وہ بزرگ نہیں مانتے اور سیوہ کے لئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس پاس سے جتھے دار جی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ سیوہ میں مت جائیے لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں سیوہ میں جاؤں گا اور جتھے دار جی بہت منع کرتے ہیں پر وہ نہیں مانتے اور دوائی کھا کر جو بس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ پر بس میں کچھ ریشت کر لیتے ہیں اس کے بعد جب وے جاتے نتے سمیں ایک سیوہ دار کہتا ہے کہ یہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی ان کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے فٹے ہوئے ہیں ان کو تو اب آرام کرنا چاہیے یہ کیوں سیوہ میں آتے ہیں تب جتھے دار جی کہتے ہیں کہ بیٹا میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا بابا جی ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے جو جیسا کرتا ہے پیسے کرنے دیجئے یہ تو ان کی موج ہے اور جب اس مالک سے روح مل جاتی ہے تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہمیں تو اس کی رجا میں رہ کر ہی سب کام کرنے چاہیے دیرے جاتے ہیں وہاں پر سیوہ کرتے ہیں اور سیوہ کا انند لیتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ بابا جی شام کو ان جتھوں کو درشن دینے آئیں گے تب جتھدار جی سے اپنے کہتے ہیں کہ مجھے بابا جتھدار جی کہتے ہیں کہ میں کوشش کی لیکن کوئی سہادن نہیں نکل پایا اگر آپ جائیں گے تو سیوہ دار آپ کو ملنے نہیں دیں گے جس پاس سے ربزرگ خفا ہو جاتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں جب بابا جی درشن دینے آتے ہیں تو وہ بھی لائن میں سیوہ داروں سے کہ آپ آگے کیوں نہیں آرنے دے رہے بابا جی کہتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ پیچھے کری جا رہے ہیں تب ایک سیوہ دار کہتا ہے بابا جی انہوں نے کپڑے اچھے نہیں ڈالے فٹے پرانے کپڑے ڈالے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو بابا جی کہتے ہے بیٹا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے جنہوں نے فٹے پرانے کپڑے ڈالے ہیں میں مجھ سے مل نہیں سکتے اس پاس سے بے سیوہ دار شرمیدہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ بابا جی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ جو اچھے کپڑے پہلتے ہیں وہ ہی مجھ سے مل سکتے ہیں اور جو امیر ہے وہ بھی تب وہ کہتے ہیں بابا جی ہم اپنی گلتیوں کے لئے شرمیدہ ہیں بابا گلتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہیں بابا جی کی بات سُڑ کر پہ سیوہ دار بھی رونے لگ پڑا بابا جی کہتے ہیں کہ میں تو سیوہ داروں سے یہ امید کرتا نہیں ہوں بابا جی اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس لاتے ہیں اور ایک سیوہ دار کو باتوں کو سن کر اچھی اچھی رونے لگ پڑے اور کہتے ہیں سچے پاشا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا تب بابا جی کہتے ہیں کہ ہاں جی بتائیے کوئی کام تھا تو کہتے ہیں کہ بابا جی جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا بابا جی کہتے ہیں بیٹا کی آپ پوچھنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بابا جی جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ میری عمر ہو گئی ہے اور میں نے اب کیا پتا کس سمی چھوڑ دوں بابا جی کہتے ہے یہ عمر میں نہیں ہوتا یہ تو اس مالک کی رجہ میں ہوتا ہے جب جس کا سمی ہو گا وہ چولہ چھوڑ ہی دے گا تب بابا جی کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کی کیا آپ مجھے سچ خند لے جاؤ گے بابا جی بزرگ کی باتوں کو سن کر کہتے ہیں یہ تو میرے بس میں نہیں ہیں یہ تو مالک ہی بتا سکتا ہے اگر بھجن سمرن کیا ہوگا تو بی تو آپ کو ضرور لے کر جائے گا تب بابا جی آپ مجھے ایک بار کہہ دی جائیں کہ آپ لے کر جائیں گے تب بابا جی کہتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا بی تو سچا پادشاہ ہی کہے گا اور جنہوں نے جو ہے آپ کو یہ شریر دیا ہے جانا تو سب نے ایک دن ہے لیکن اگر ہم اس مالک کی رجہ میں رہ کر جائیں گے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہیں بابا جی کی بات وں میں سن کر بابا جی کہتے ہیں صرف اس مالک پر وشواش رکھے اگر اس مالک پر وشواش ہے تو وہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور لے کر جائیں گے اور کسی بات کی چند مت کیجئے میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں آپ ہر پل مجھے یاد کرتے ہیں میں ہمیشہ ہی آپ کے پاس رہتا ہوں تو یہ باتیں سن کر رونے لگ پڑتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس مالک کو یاد رکھے مالک ہمیشہ ہی ہمارے انگ سنگ ہیں ہمیں تو اس کی رجہ میں رہنا چاہیے تو کہتے ہیں بابا جی آپ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے اور بابا جی ہسنے لگ پڑتے ہیں لیکن یہ بزرگ جنہوں نے پڑھے پرانے کپڑے پہنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں اور بابا آپ ہی تو سمجھاتے ہیں کہ جو مالک نے دیا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے اور اس مالک کی مرجی کے بینا تو پتہ بھی نہیں ہلتا اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ تو ہمیں دے دیتا ہے باقی سب ہمارے کرموں کا چکر ہے بابا جی ان کی باتوں کو سن کر گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی دنیا میں بہت کمی ہیں اور آپ نے تو ہمیشہ اس مالک کو اپنے پاس ہی رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ تو ہمیشہ ہی ہمارے انگ سنگ ہیں بابا جی کہتے ہے جو مجھے سچے دل سے یاد کرتا ہے میں تو ان کے پاس انگ سنگ ہوں اور کسی بات کی چنتہ مت کی جی آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کی مالک سنبھال کرے گا ہی بے فکر ہو کر آپ گھر جائیے اور بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے اس پر زرگ کی بات کو سن سارے سیوہ دار رونے لگ پڑے بابا جی کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا ہے جو مالک کی مجھ میں رہتے ہیں مالک ان کے ہمیشہ ہی انگ سنگ ہوتے ہیں اس لیے تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں اپنی سنگ سے یہ ہی کہتا ہوں کہ جو ملا ہے اس میں خوش رہیں اور ہمیشہ ہی اس مالک کا بھجن سمرن کریں بابا جی دوبارہ اس بزرگ کے ہاتھوں کو جوڑ سے پکڑتے ہیں انہیں گرے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی میرے دل میں رہیں گے تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ میرے دل میں ہیں ساسنگ جی یہ ساکھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہ کر بھجن سمرن کریں تو ساسنگ جی یہ رہی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور سموز ساسنگ جی کو میری طرف سے پیار بھری ردھا سوامی جی